مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نساب کتاب ہے العربیت بین یدیک جلد دوام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت درس کا غاز کرتے ہیں چند دعاوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما اللہ مفقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہ مجعل اعمالنا خالصت اللی وجہ کل کریم یا اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجیے درس تین شادی شدہ زندگی الوحدت الثالثة الحیات الزوجیہ سبخ 3.1 آئی مکالمہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 عليک بذات الدین الام انت خلق یا ولدی ماذا هناک بلال اريد الزواج یا امی ولا اجد الفتاة المناسبة الام هذه ليست مشکلہ هناک فتیات کثیرات مناسبات للزواج بلال هل تعرفین واحدة مناسبة الام فاطمہ بنت صالح بلال هذه غير مناسبة انها فقيرة لا مال لها الام ما رأيك في زینب بنت عبدالله بلال نعم هي من اسرہ غنیہ ولكنی سمعت انها غير جمیلہ عليک بذات الدین تم پر دیندار ہے والدہ اور بلال کے درمیان مکالمہ والدہ انت خلقن تم پریشان ہو یا ولدی ماذا هناک کیا کیا بات ہے بلال اريد الزواج میں شادی کرنا چاہتا ہوں ولا اجد الفتات المناسبة فتح لڑکی کو کہتے ہیں ولا اجد لیکن مجھے نہیں مل پائی الفتات المناسبة مناسب لڑکی لیکن مجھے کوئی مناسب لڑکی نہیں مل رہی الام هذه ليست مشکلہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں مشکلہ معنص ہے اس لئے ہم هذه اور ليست دونوں معنص میں استعمال ہوتے ہیں هذه ليست مشکلہ یہ کوئی پریشانی نہیں هناکو فتیات کثیرات مناسبات لڑکی وہاں بہت لڑکیاں ہیں جو شادی کے لئے مناسب ہیں فتیات جمع ہے فتح کا فتیات جمع ہے اس لئے اس کے ساتھ صفت بھی کثیرات مناسبات جمع اور معنص استعمال ہوتے ہیں بلال حل تعریفین واحدتم مناسبة کیا آپ کسی مناسب لڑکی کو جانتی ہیں حل تعریفین کیا آپ جانتی ہیں واحدتم مناسبة کوئی مناسب لڑکی الام فاطمہ بنت صالح بلال هذه غیر مناسبة یہ غیر مناسب ہے انہا فقیر ہے کیونکہ وہ فقیر ہے لا مال لہا اس کے پاس مال نہیں الام ما رؤیوکا فی زینب بن عبداللہ زینب بن عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ما رؤیوکا تمہارا کیا خیال ہے بلال نعم ہی من اسرت غنیت ہاں وہ امیر گھرانے سے ہے اسرت غنیت امیر گھرانا ولیکن نہیں سمعتو لیکن میں نے سنا سمعتو میں نے سنا انہا کہ وہ غیر جمیلہ خوبصورت نہیں ہے آئیے کلمات دیکھتے ہیں خلقن پریشان الزواج شادی لا اجیدو میں نہیں پاتا الفتح فتیات لڑکی لڑکیاں المناسبہ مناسبات مناسب لئیست مشکلہ کوئی مشکل نہیں حل تعریفینہ کیا آپ جانتی ہیں غیر مناسبہ غیر مناسب فقیرہ فقیر رؤیوکا آپ کی رائے اسرت غنیت امیر گھرانا غیر جمیلہ خوبصورت نہیں آئیے مقالمہ کیا اگلی حصہ دیکھتے ہیں الام هناك هدى بنت عبدالعزیز بلال سمعت انها ذات مال وجمال ولكني اريد الحسب والنسب الام تريد المال والجمال والحسب والنسب هذه لا تحقق السعادہ بلال ما الذي يحقق السعادہ اذن الام اذا اردت السعادہ فعليک بذات الدین بلال ذات الدین احسنت يا امی هذا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین طربت يداک والدہ هناك هدى بنت عبدالعزیز حدى بنت عبدالعزیز بلال سمعت انها میں نے سنا ہے کہ وہ ذات مال امیر ہے وجمال خوبصورت ہے ولكني اريد لیکن میں چاہتا ہوں حسب ونسب حسب ونسب بھی دیکھنا چاہتا ہوں الام تريد المال والجمال تم دولت خوبصورتی والحسب والنسب حسب ونسب چاہتے ہو هذه لا تحقق السعادہ یہ چیزیں خوشیاں نہیں لاتیں لا تحقق نہیں لاتیں بلال ما اللذی يحقق السعادہ اذن پھر وہ کیا چیز ہے جو خوشی لاتی ہے الام اذا اردت السعادہ وعلیك بذات الدین اگر تم خوشی چاہتے ہو تو تمہارے لئے دیندار چاہیے بلال دات الدین دیندار احسنتی يا امی بہت امدہ میری امی هذا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضفر بذات الدین کہ دیندار کو اپناو تریبت یدک تم پر رحمت ہو اس کے لغوی معنی ہے آپ کے ہاتھ مٹی کو صاف کریں یا رب لغہ کے معنی ہوں گے یہ کلمات دیکھتے ہیں سمعتو میں نے سنا ذاتو مال مال والے جمال خوبصورتی الحسب والنسب حسب والنسب لا تحقیخ نہیں لاتی السعادہ خوشی اذن پھر ذات الدین دیندار فضفر تو چنو یا اپناو تریبت رحم ہو یدک تمہارا ہاتھ آئیں گرامر کے کچھ نوٹس دیکھتے ہیں جملے کی اقسام جملے کی دو اقسام ہوتے ہیں جملے اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملے فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے ملاحظت النحویہ اقسام الجملہ الجملتو قسمان اسمیہ تبدأ تبدأ باسم و فعلیہ تبدأ بفعل ادرس و لاحظ پڑھو اور شمجھو الجملتو الاسمیہ المدرسة کبیرہ المدرسة اسم ہے المدرسة کبیرہ المسجدانی قریبانی المسجدانی دو مسجد قریب ہیں دو مسجد المسجدان انتا خلقن تم پریشان ہو انتا یہاں اسم اور دمائر دونوں استعمال ہو سکتے ہیں ہادہی ہدا بنت صالح ہادہی یہ بھی اسمائے اشارہ میں سے تو یہ اسم ہے جملہ اسم سے شروع ہوا ہے المہندسون قادمون المہندسون اسم ہے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اسم واحد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے یا پھر دمائر میں سے ہو سکتا ہے اسمائے اشارہ میں سے ہو سکتا ہے الجملتو الفعلیہ ذہب الطالب الی المدرسة طالب مدرسے کی طرف گیا اورید الزواج میں شادی کرنا چاہتا ہوں نجحت فتیات کثیرا کئی لڑکیاں نجح پائیں یورید المال والجمال وہ مال اور جمال مال اور خوبصورتی چاہتا ہے اذفر بیدات الدین تو دیندار دیندار کو اپنا ہو یہاں یہ سارے جمل فعل سے شروع ہو رہے ہیں چاہے وہ مدارے میں ہو ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو یا مذکر ہو یا معانس ہو کسی بھی فعل سے جب یہ شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے آئے حدیث دیکھتے ہیں نمبر سیون انہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمه انہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمه انہ بیشک افضلکم افضل بہترین افضلکم تم سے بہترین من وجو تعلم سیکھے القرآن وار علمه سیکھائے اسکن تو اس کا ترجمہ ہوا بیشک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے صحیح البخاری الحمدللہ ہمارا آج کا سبخ ختم ہوا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے سبخ کے ساتھ ملیں گے تب تک ابنا خیال رکھیں مع السلامہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ